جائے جائے سے رات ہے لادلی لال بجائتے تراب آپ ایک بار سبھی جڑ جائیے پھر اس کے بعد میں ہم لادلی لال کے سنگار کا وڑن کریں گے اور کل جو ہمیں راول میں جو آنند آیا تھا اس کا بھی ہم آپ کو ایک احساس دلائیں گے ساتھ کی ساتھ سیئر کر دیجئے تاکہ سبھی لوگ جڑ سکیں مندر میں آج چھپن بھوگ لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو گھباڑے ہیں اور پورے مندر میں لگے ہوئے ہیں جو کی مندر پرانگنٹ کو اور زیادہ سندر بنا رہے ہیں کئی لوگ جڑے ہیں ہم سے نئے جڑے ہیں جو کی پہلے میرے باں کے بیہاری پیج کو فولو بھی کرتے تھے آج بھی کرتے ہوں ہمیشہ کرتے رہیں گے ساتھ میں میری رادہ رانی کو بھی انہوں نے فولو کیا ہے تو ایسے ہی آپ جڑے رہیے کیونکہ سامریہ جی بھی کہتے ہیں رادے دیں گی تم کو بھکتی رادہ رانی تمہیں ایسی سکتی دے گی جس سے تمہیں کرشن کی بھکتی ملے گی اگر کسن کی بھکتی پانی ہے تو آپ کو رادہ رانی سے جڑنا ہوگا رادہ رانی سے جڑنا ہوگا اور رادہ رانی سے جڑنے کے لیے آپ کو ایک بار برسانہ تو آنا ہی پڑے گا اور برسانہ اگر آپ نہیں آ پائے ابھی تو کوئی نہیں ہمارے پیچ میری رادہ رانی کے مادن سے بھی آپ جڑ کر آنند لے سکتے ہیں کل کا جو آنند تھا وہ بہت ہی عدبت تھا ایک بار آپ سب ہی نظارت دیکھ لیجئے پس کے بعد میں بڑن کروں گا پھر اس کا سنگھار کا جو آج کا بڑن ہے سنگھار بہت ہی عدبت ہے آج ہماری جو لادلی چکا جو سنگھار ہے وہ بہت ہی عدبت ہے تو آپ ایک بار جڑ جائیے اور شیئر کرتے رہیے سبھی کو میں آپ کو ایک بار اس چھتری کے بارے میں اور بتا دیتا ہوں جو نئے لوگ جڑے ہیں کہ رادرانی برس میں تین بار اپنے اس نجمہل کو چھوڑ کر سام کے ٹائم سیڑھیوں کے راستے سے اس چھتری میں درسن دیتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں برس بھان دولاری جب اپنے نجمہل کو چھوڑ کر اس چھتری میں آتی ہیں تو درسن کے نجارے کتنے عدوت ہوں گے لادلی جو اپنے بھکتوں کو درسن دینے کے لیے اس چھتری میں آتی ہے رادرانی اپنے بھکتوں پر اتنی کرپا کرتی ہیں کہ ان کی جب کرپا ہوتی ہے تو تھاکور جی بھی کرپا کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کون بھکت ہے جو سری جی کی آرادنا کر رہا ہے تھاکور جی بھی ہل جاتے ہیں جو رادرانی کی بھکتی کرتے ہیں درسن تو خیر possible نہیں ہے پہلے آپ شیئر کر دیجئے اور لوگوں کو جوڑ دیجئے پھر ہم آپ کو سری جی کے سنگار کا ورڈن کریں گے دیکھ سکتے ہیں جو مندر کا جو نظارہ ہے وہ کتنا عدبوت ہے چاروں طرف گوبارے لگے ہوئے ہیں اندر چھپن بھوگ ہے سری جی کی سکھی کے میں آپ کو ایک بار درسن کراؤں یہ رادرانی کی سکھی ہے لیلیتہ سکھی جو آپ بیچ میں جو کٹھے رہے ہیں جو یہ اسٹیل والا کٹھے رہا ہے یہ رادرانی کی سانجی اس سب ہوتی ہے یہ نتیپتی بسوان دولاری آج بھی سانجی اس سب برسانہ میں مناتی ہے اگر آپ کو برسانہ مندر آنا ہے تو سوشل ڈسٹینس کے ساتھ میں یہاں سامنے ایک سینیٹائزر مسین بھی لگائی گئی ہے اس کے جریعے آپ سینیٹائز ہو کر لادرانی کے درسن کر سکتے ہیں اور آپ جڑے رہیے اور جوڑتے رہیے سبھی بھکتوں کو ساتھ کی ساتھ سیئر کرتے رہیے دیکھ سکتے ہیں مندر پرانگرڈ پوری طرح سے بہار کا پوری طرح کھا لیا ہے اندر تھوڑے بہت بھکت آئے ہوئے ہیں جو کی سوشل ڈسٹینس کے ساتھ میں درسن کر رہے ہیں آپ کا ایک سیئر اور سبھی بھکتوں کو جوڑ سکتا ہے میں سری جی کے سنگار کا ورن کروں اس سے پہلے آپ سبھی بھکتوں کو جوڑ دیجئے ایک بار سیئر کر دیجئے تاکہ سبھی لوگ رادہ آنی کے نظم احل سے سری جی کے سنگار کا ورن سن سکے ہیں یہ تھا جے ہو جے ہو جے ہو ایسے ہی جوڑتے رہیے اور جو میں ایک ہی بات کہتا ہوں وہی بات ہمارے نتن بھییا کہتے ہیں کہ سری جی کو پانا بہت ہی سہے جہل لیکن سری جی کی جو بھکتی ہے اس کے لئے اٹھوٹ بسواس ہونا بھی بہت ضروری ہے جو اس کے بعد میں ہم آپ کو سری جی کے پرساد کے درسند کرائیں گے سری جی کا اتر پرساد ہے بہا آپ ایک بار سب شیئر کرتی رہیے سبھی لوگوں کو جوڑ دیجئے ایک بار ایسے ہی آنمد آنے والا ہے آپ سبھی لوگ جوڑ جائیے سبھی لوگ جوڑ سکے گے اور آپ جتنا بھجن کروگے اس سے زیادہ فل آپ کو اور سبھی لوگوں کو جوڑنے میں آنند آئے گا تو دینا دیر کیے سیر کرتے رہیے اس کے بعد میں ہم سری جی کا جو عدبت سنگار ہے اس کے ہم آپ کو درسند تو نہیں کرا سکتے لیکن ایسے روبرو جرور کرائیں گے کہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ نیج محل برسانوں میں ہی ہوگے یہ میں آپ کو ایک احساس دلا رہا ہوں اور سام کے ٹائم ہماری جو آئی ڈی ہے اس کا گنام آئی ڈی بینا اسپیس کے میری رادہ رانے آپ ہمیں وہاں پھولو کیجئے سام کو ہم سندھی آرتی کہ وہاں درسند کراتے ہیں تو ہم آپ کو سانجی اور سام نے کیا بنا تھا اس کے بارے میں ہی ہم آپ کو بتائیں گے تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں رادہ رانی کے سنگھار کا ورڈل سبھی لوگ جڑ چکے ہیں اور جوڑتے رہیے شیئر کرتے رہیے سبھی کے سیئر سے ایسا لگتا ہے کہ سچ میں سب شریجی کو اور قریب پانا چاہتے ہیں اگر شریجی کو اور قریب پانا ہے تو شریجی کی بھکتی کے لیے سبھی کو جوڑنا پڑے گا اور رادے رادے بولنا تو بھی یہ پڑے گا ہی پڑے گا رادے رادے بولتے رہیے ساتھ میں ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے میری رادہ رانی اسپیس برسانہ وہیں بھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ وہاں بھی ہم یہاں کی جو لیلہ ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جو شریجی کا مندر پرانگند ہے وہ کس طرح سے گوباروں سے سجا ہوا ہے جس میں بلیو ریڈ وائٹ تین کلر کے گوبارے لگے ہوئے ہیں آپ ساتھ شریجی سے دور ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ شریجی کے مندر پرانگند کے بھی درشن کروگے تو سچ میں آپ کو شریجی کا چمتکاروں کا احساس ہوگا کئی بھکتوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے جنہوں نے شریجی کے چوکھٹ کے درشن کیے شریجی کے درشن کیے ان کے بعد میں ان سب کو شریجی کے چمتکاروں کا احساس ہوتا ہے سبھی کو جیجی سی رات ہے لالی لال بجیتے طرح سبھی ایک بار رادھے رادھے بول دیجئے شریجی 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 ایک ایسا احساس ہوگا کہ آپ سچ میں ہماری رادہ رانی سے آج بھی اسی طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے لوگ ڈاؤن سے پہلے آپ جڑے رہتی تھے تو میں آپ کو ایک سریزی کی ساتھ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہماری سریزی کی طب سے یہ ہے اتر پرساد اس کی جو مہمہ ہے وہ میں نے پہلے بھی بڑھن کی ہے آج پھر سے بڑھن کر رہا ہوں کہ یہ جو اتر ہے وہ ہے ہماری پریہ جو کے بستر سے اور ہماری دھاکر جی کے بستروں سے اور مخمندل سے اس پرس کیا جاتا ہے تاکی رادہ رانی کو اس اتر کی مہمہ آتی رہے تو یہ ہے بہہ پرساد ہے جو سریزی سے اس پرس کیا ہوا جو پرساد ہے اور میں آج آپ کو ایک پرساد کی مہمہ بتاؤں کہ آپ ایک پرساد کے درشن کر لیجئے ڈرشن کر لیجئے پرساد کا جو عرض ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاس سے ہوتا ہے پربو پرساد کے پہلے اکشیر کا جو ورڈن ہے وہ ہے پربو ساتھ سے ہوتا ہے ساکشیات اور جو دہ ہوتا ہے لاشت کا پرساد کا جو دہ اکشیر ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے درسن جس میں پربو کے ساکشیات درسن ہو وہ ہوتا ہے پرساد ہے تو آپ اسی میں رادہ رانی کے درسن کر سکتے ہیں ساتھ کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اسی طرح ہم آپ کو جوڑے رکھتے ہیں رادہ رانی کی نیلاؤں سے روپر اکراتے ہیں ہمارے بہت سارے چمتکار ہوئے جو ہم آپ کو سری جی کی سانجی جو سب ہے جو سامنے سانجی بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے سامنے سب سے پہلے آپ یہ تلسی کا تھامرہ ہے جائے گو ماتا جائے گو پال تھاکر جی کی سب سے پری ہے گو ماتا تھی بانسوری تھی ابریج کی رجی تھی تو سبھی ایک بار جائے گو ماتا جائے گو پال شیئر کر دیجئے تاکہ سبھی لوگ جڑیں میری رادہ رانی وہ سب کی رادہ رانی ہے پہلے میں آپ کو یہاں کی سانجی کا ورن کر دیتا ہوں کہ آج جو سانجی میں جو بنا ہے جو کل بنا تھا یہ تھا نند رام ہمارے نند لالا کا جو غام ہے نند غام سانجی میں ابھی بنا ہوا ہے میں آپ کو اس کے بھی درشن کراؤں ہوا تو نند غام ہمارے لالا کا اس طرح ہے دیاری جی درشن دیتے ہیں نند لال کے جو درشن ہوتے ہیں وہ نند غام میں ہوتے ہیں تو آج آج ہمارے جو بھی بنے گا ہم آپ کو سام کو سنجی آرتی کے بعد سبہ ساتھ بجے سبہ ساتھ سے ساڑھے ساتھ بجے ہم آپ کو اسٹرگرام لائے با کر سانجی کے سام کے بھی درشن کرائیں گے اور صبح کے بھی درشن چلی ہم پہلے آپ کو ایک بار درشن کراؤں نہیں نمی درشن یہ نمی دیکھ سکتے ہیں یہ ہم یہ نند غام ہم رادہ رانی جو تھیں وہ سانجی اس سب میں ڈیلی نچپتی جہاں جہاں رادہ رانی نے ڈھاکورجی نے نیلائیں کی جو ان کو بال روک میں بنائے کرتی تھی ایسی نیلائیں کرتی تھی اور آج بھی ہمارے برشانہ میں ہمارے برشانہ میں ایسی نیلائیں ہوتی ہیں ہم آپ کو ایک دیکھئے ایک پجاری جی کے بال روک کے درسند کراتے ہیں دیکھئے یہ چھوٹے پجاری جی ہے ہماری دن کے جو برتبان پجاری ہے ہمارے بچتان دے گا جھٹ کو آنم دا تو آپ جوڑے رہیے جوڑت رہیے ایک بار سبیر آدھر آدھر آدھے بول دیجئے جو جائے سی رہے دوڑا دوڑا بھرت ہے نہیں ملے بھگوان پرمیس پر یہ میں بسے جب دھرے دفر بھانے بالگوپال کس طرح ادم کرتے ہیں دیکھئے چھوٹے چھوٹے بچے مندر میں پجاریاں پہ ہیں یہ ہٹ کھیلیاں کر رہے ہیں تو سیر کر دیجئے سبی لوگوں کو جھوڑ دیجئے ہماری جو سری جی کا جو سنگار ہے وہ عدود سنگار ہے آج رادہ رانی نے اس کا ہی بلو کلر کی پوسار پہنے رکھی ہے جس میں سلور کلر کا گھوٹا سری جی کے اوپر چاروں طرف ایک مکھانے کے مالا ہے ایک مکھانے جو ہوتے ہیں ڈرائی فوٹ ٹائپ کے بہت بڑی مالا سری جی اور تھاکر جی کے اوپر براجمان ہے اسے کو بات میں ہم لاعیلی جو کے سنگار کا بائیڑن کریں تو سری جی کے مکھ منڈل پر پیاری سی چندر کا ہے پیاری سی مسکان ہماری لاعیلی جو کے پیارا سا چندن ہماری کسوری جو کے لگا ہوا ہے موسیقی 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 شیئر کر دیجئے دیکھ سکتے ہیں ایک بات تو ہمارے جو گوبند ہیں وہ ہے تو بھئیہ آدبوت ہی لگ رہے ہیں بھئیہ آدبوت اس لیے لگ رہے ہیں کیونکہ جب سکائی پوساک ہو سکائی کلر کی پوساک ہو سلبر کلر کا اس کا گھوٹا ہو تو کالی سے سامنے سے گوبند ہے کتنے آدبوت لگ رہے ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے تھاکر جی نے سونے کے مکٹ بیرنٹھے ہیں تیج ہے تپارا ہے توپی ہے سونے کی توپی ہے بیج میں ایک ہرے رنگی مورپنک ہے اگل بگل آجو باجو میں جو کٹا ہے ایک پیارا سا مورپنک لگا ہوا ہے ہمارے لالا کے اور اس کے بعد میں سونے کے مکراکت کندل ہے پیچھے دو کٹا رہے ہیں تو اس کے بعد میں ہمارے گوبند کو بہت ہی پیارا سا چندن لگا ہوا ہے چندن ہے میں کیا بڑھن کروں اس کا کی مانو ایسا لگ رہا ہے کہ آج تو ہمارا گوبند کوئی بریج میں کسی گوالوں نے لالا کے چندن لگا دیا ہو گوپی چندن مستق پر اس طرح سے لپیت دیا ہے کی لالا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی گوپی بنی آیا ہے کیا میں بڑھن کر سکتا ہوں کہ تھاکن جی میرے سامنے ہیں سری جی میرے سامنے ہیں میں دیکھ کر آپ کو بٹا سکتا ہوں کہ اتنا عدبت چندن ہے ہمارے لالا کے جو پترہ والی ہے بھی اتنی عدبت ہے کی سچنا آج تو بھوگن پھولے نہیں سمارے ہیں اس کے بعد میں لالا نے کنٹھا دھالان کا رکھا ہے سونے کا کنٹھا ہے جو گلی میں لالا نے تین رکھا ہے اس کے بعد میں ہمارے گوپن میں ایک سونے کا لوکٹ پر لکھا ہے ہمارے لالا کا بھیا ادبت لوکٹ ہے جو کہ انہا بابا نے اس رکھا بندن پر دیا تھا سری جی کو اپنی بہن مان کر انہا بابا ہر سال لالی جی کو سونے کے ہار دیتے ہیں اور اس کے بعد میں تین سفید موتیوں کی مالا ہے لالا بھئیہ بہت ہی پیارے لگ رہا ہے کیونکہ ہی وہ نٹھکٹ ہے اتنوں آنند ہے اس کے ساند میں رہ کے اس کے ساتھ درسن کر کے تو بھئیہ جیون دھندہ دھندہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں وہ تیری اکھیاں ہیں جادو بھری بیہاری میں تو کبھوں سے کھڑی بیہاری ہی بیہاری جو تمہاری تو اکھیاں ہی ایسی جادو بھری ہیں جو کوئی ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ تم سے دور ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تو اس طرح ہماری گوویند کے کزرالے نیم چمک رہے ہیں ادھکت درسن ہے اس کے بعد میں لالا نے ایک مٹر مالا پیان رکھیے جس میں سو موتی ہیں سو موتی ہیں اور اس کے بعد میں ایک تین موتیوں کی سفید موتیوں کی مالا ہے جو کہ بہت ہی ادھکت ہے اور ایک دو موتیوں کی پیلے رنگ کی مالا لالا نے پہن رکھی ہے جس میں ایک سفید چھپا ہے ادھکت آنند ہے گوویند کے سنیار کا سچ میں اگر آپ اپنے نیتر بند کر کے اگر بیاری جی سے اگر جو بھی ماغ ہوگی تو سچ میں سری جی اور بیاری جی اتنے ڈیالوں ہیں کہ وہ پر گھر بیٹے ہی ترپا کریں اور لالا کے ہاتھ میں بنسی ہے کمر میں لکٹ ہے چارہ طرف کمر کے پسپک بیراج مار ادھکت سنگار ہے ڈیالوں 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 ہوں کیا 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 ہمیں اسے ہمیں بڑی روز میں ہوا سب کو ناوٹ سب کو ہونے چاہیے چلیے ہوں آگے چلتے ہیں اب ایک بار گو ماتا کے درسن کرنے ہمارے سوامی جی ہیں جن کی پاس ہم یہی سبھی بھوگ لگاتے ہیں سبھی ایک بار اپنی درجی لگا لیجئے رادے رادے بول دیجئے یہی سے ہم سوامی جی کو مکھت دیکھتے ہیں آپ بھی مکھت دیکھ لیجئے ایک بار اور اپنی حاج لگا لیجئے دیکھیں یہ سینیٹائز مسیم لگی ہوئی ہے جس کے مادیم سے سبھی لوگ سینیٹائز ہوتے ہیں بڑی سیپٹی کے ساتھ ڈسٹینز کے ساتھ یہاں ڈرسن ہو رہے ہیں اب بھی آؤ تو بڑی سیفٹی کے ساتھ ہمارے برسانام ہے پسلے والے گیٹ سے ڈسٹینز کے ساتھ ڈرسن دیرے دیرے ہو رہے ہیں مین گیٹ تو خیر ابھی بند ہے کیونکہ یہ سینیٹائز مسین ہے سینیٹائز کرتی ہوئی وہ آپ کو پچھلے راستے سے ہی انٹری کرے گی اور پچھلے راستے سے ہی آپ کو ایکجٹ کرے گی تو شیئر کر دیجئے اور آدھے آدھے بول دیجئے اور ایسے ہی آپ جڑے رہیے میری رادھارانی اسٹرگرام فیس بک یوٹیوب میری رادھارانی اسپیس برسانا آپ جو سامنے جو دیکھ رہے ہیں وہی رادھارانی کا پریہ گام للتا جو کا جو گام ہے جو کہ سری جی کی اشتے سکھیوں میں سب سے پریہ سکھی للتا جو کی جو اٹاری ہے جے ہو للتا سکھی کی جے جے سی را دے آپ کے ایک سیر سے سبھی لوگ جڑ کر آنند لیں گے اور آپ ہمیں اسٹرگرام پر بھی فولو کر لی جیے وہاں بھی بینہ اسپیس کے میری رادھارانی وہاں بھی ہم آپ کو سامنے سری جی کی سندھیہ آرتی کے بات کا جو نجارہ ہے وہی بھجن جو رادھے کے سوری دیا کرو والا ہم آپ کو آنند دلاتے ہیں تو وہاں بھی جنہوں نے فولو نہیں کیا ہے پہلے تو سیر کیجئے تاکہ سبھی لوگ جڑ سکیں اس کے بعد فولو کر لی جیے سبھی لوگ جڑے رہیے اور ہمارے یہ یوٹیوب کا لنک ہے وہی بھی ہم یہاں آپ کو مہنسن کرتے ہیں اس لائب میں ہی مہنسن کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سری جی کے دن کی صبح کی رات کی ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سری جی کی جو اٹاری کتنی پیاری ہے اور بیسے بھی ہماری رادھارانی برسانے والی ہے گھر بیٹھے ہی آپ سری جی کے سنگار کا وڑن سنتے ہیں اس کے بعد میں آپ آنند لیتے ہیں اس کے بعد ہماری رادھارانی کا پریے گاو برسانہ جو کی برس کی راجدھانی مانا گیا ہے اس کے بھی آپ درسن کرتے ہیں آپ کے ایک سیر سے سبھی لوگ جڑ جائیں گے پھر ہم ہمارا بہت بڑا پروار ہوگا پھر ہم سبھی کو سری جی کی لیلائیں اور چمتکار بتاتے رہیں گے ابھی تو خیر ٹائم ہو گیا ہے پھر کل ہم آپ کو سری جی کے ایک لوگ ڈاؤن کا چمتکار ہم آپ کو سیر کریں گے کی کیسے بھکت کے اوپر سری جی نے لوگ ڈاؤن میں کرپا کری اس نے ہمارے پیج کو فولو کیا ڈیلی نچپتی سری جی کی چوکھٹ کے دہلیز کے درسن کیے اس کے بعد رادھارانی نے اس پر ایک ایسی کرپا کری کہ وہ بھکت کا بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سری جی اس طرح سے جریہ بن کر مجھ پر کرپا کریں گے اب ہم آپ کو بھرمہ جی کے درسن کراتے ہیں بھرمہ جی جو کی بھرمہ چل پربت پر صرف ایک ماتر مندر ہے جہو بھرمہ جی کی جی جی سی رادے لادلی لال بجیتے ترام اس کے بعد یہ چند چند بھرمہ جی کی پربت پر رادھارانی کے بتائے جاتے ہیں تو سبھی ایک بار یہاں بھی ماتھا ٹھیک لیجیے اب ہم آپ کو کام دھینو جی کے درسن کرائیں گے یہ جو کام دھینو ہے منو کامنا پوراں کرنے والی ہے پھر اس کے بارد ہم سبھی بھکتوں کسی کے ساتھ مل کر سری جی کے سنگار کی بھی سیوہ کریں گے دیکھ سکتے ہیں سری جی کی جو پھول مالاؤں کے لیے دیکھو سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے ہم ایک گروپ بھی بنائیں گے فیس بک پر ایک گروپ بنائیں گے تاکہ سبھی لوگ وہاں جوڑ سکیں اور گروپ میں سیئر بھی کر سکیں سبھی اپنے گروپوں میں سیئر کر کے ہمارے سری جی کے سنگار ورڈن ہے اس کا آنند سبھی تک پہنچا سکے ہیں ہم آپ کو ابھی رادہ رانی کے آپ نے ساید ابھی تک دادی باواؤں کے درسن بہت جو لوگ نئے جڑے ہیں انہوں نے نہیں کیے ہوں گے وہاں بھی ہم آپ کو درسن کرائیں گے یہ ہماری رادہ رانی کی اوچی اٹاری برسانے والی یہ برسانہ رادہ رانی کا اور دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تو پوری سیڑھیاں جو مندر سری جی کی ہیں وہ پوری طرح کھالی ہیں لیکن پچھلے دوار سے ڈسٹینس کے ساتھ درسن ہو رہے ہیں لیکن سپٹیمبر کے بااد میں سبھی پوری طرح سے مین گیٹ کھل جائیں گے اور جلد ہی آپ سب برسانہ آئیں گے سب ہی ملیں گے اور پہلے ہم مندر کی سیڑیوں میں جو ہنمان جی کی ہیں وہ درسان کی گے جائے بجرنگ بلی اس کے بعد میں ہم آپ کو رسک بیاری جی کے درسان جائے ہو رسک بیاری جی جائے ہو رسک بیاری جی جائے موٹے سے گوپال جی اس کے بعد میں سامنے جو دیکھ رہے ہیں وہ رادرانی کے دادی واباو کے مندر ہیں وہاں بھی ہم آپ کو درسان کراتے ہیں رادرانی کے دادی وابا بابا مہی بھان جی دادی سکھدا جی کے درسان آپ کریے ساتھ میں آپ شیئر کر دیجئے تاکہ یہ درسان بہت لوگوں نے نہیں کیا ہوں گے تو ایک شیئر سے سبھی لوگ جڑ سکیں گے اس کے بعد میں ہم آپ کو رادرانی کے ہی ایک شروپ ساکشی گوپال جی کے درسان کرائیں گے تو سبھی میری رادرانی پروار سے جڑے رہنے کے لیے بہت بہت آپ کا دھنے بات بہت بہت آبار سبھی لوگ اتنا ٹائم نکال کر سری جی کی ایسے درسان کرتے ہیں یہ صرف آپ اسپیشل لوگ ہی ہو جو رادرانی کی درسان کا صوبہ گیا پرابت کرتے ہو سبھی لوگ اسی طرح جوڑے رہی ہیں ہم نتچی پتی ڈیلی ایسے ہی آپ کو سنگھائر وڈن کرتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ گھر بیٹے ہی ایسے درسان کا صوبہ گیا پرابت کریں گے تو رادرانی آپ پر جرور کرپا کریں گے لیکن آپ یہ بات سوچیں گے آپ دن میں اگر ایک بار رادرانی کی اگر درسان کرو گے رادرانی کا نام ایک بار رادے رادے بولو گے کمنٹ کے مادہم سے میری رادرانی کہو گے سرے جی ضرور کرپا کریں گے آپ کے مہن سے مکھ سے ایک بار رادھانام جرور نکلے گا اب ہم آگئے ہیں ساکشی گپال جی یہاں کے جو درسان ہے بیس مندر کی اٹاری جیسے ہی درسان ہے ایک ہی اوڑنی میں یہاں پریا پرتم بیٹھے ہوئے ہیں ایک پرار دو دے ہی رادہ کشنا سنہی یہاں بھی گوپی روپ کے جو درسان ہے ساکشی گپال جی کی درسان ہے ایسے ہی آپ آنند لیتے رہیے رادے رادے بولتے رہیے اور سری جی کی لیلاؤں کو سرمڑ کرتے رہیے اور تھاکر جی اور سری جی کے جو گوپی چندن کے جو آنند ہے بیاب گھر بیٹھے ہی لیتے رہیے کتنے عدود درسان ہیں سبھی کو شیئر کر دیجئے ایسے ہی سبھی کو رادے رادے بولوا دیجئے ملتے ہیں ہم آپ کو سام کو سبھا سات بجے سری جی کی سندھی آرتی سے لائیو آپ کو لائیں گے اسٹرگرام بنا اسپیس کی میری رادہ رانے تو چڑے رہیے رادے رادے بولتے رہیے جی جی سی رہیے اور ممی بیج دو آج ممی کی تھوڑ تبیت ایسی ہے بول دوں گا بول دوں تو چلیے ملتے ہیں سام کو انسٹرگرام میری رادہ رانی بینا اسپیس کے وہاں بھی فولو کر لیجئے جی جی سی رادے رادے رادے